بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز گوڈ مورننگ آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت صبح ہے آپ سب کے لئے صبح ہی صبح آج آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں بہت ہی سیمپل سی ریسیپی جس میں میں نے بنا رہا ہے آلو کا سالن تو جس کے لئے مجھے چاہیے ہے ایک اتر بار اکٹی ہوئی آلو اور بار اکٹی ہوئے دو عدد پیاز دو عدد ٹوماٹر اور دو عدد ہی ہمیں چاہیے اس کے لئے سبز مرچے تو ویورد ایسا تھا کہ آج سالن جو تھا میں نے رات کو بنایا نہیں تھا چاول بنا لیا تھے تو چاول کھانے کے بعد پھر جو تھا کچھ تھا نہیں صبح کے ناشتے کے لئے اور پراتھے کے ساتھ کھانے کے لئے بچے جو ہیں یہ والا سالن بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آج یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں شاید آپ نے کبھی گاؤں میں بنائی ہو یہ ریسپی یا آپ نے ویسے بھی اپنے گھر میں بنائی ہو تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی ترخواست چیل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے ویسے بھی آلو کا سالن تو آئی ایم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے میں نے کیا کیا ہے آئل کو کڑائی میں ڈالیا ہے میری کڑائی ساری اندر سے اس کا نان سٹک اتر رہا ہے پہرہ آپ کیا کریں یہ تو اتر جائے پھینک تو سکتے نہیں ہیں بہت پیسے لگا کے لیے سب سے بہلے میں اپنی پیاز ایڈ کرتی ہے پیاز کو ہلکا سا ہم بھونیں گے آپ نے اس میں نہ لیسن ایڈ کرنا ہے نہ ہی ایڈرک ایڈ کرنا ہے پیاز کو ہلکا سب سے بھونیں گے کمیٹ سیکشن ملیک مآل کے لیسن بھونیں گے پیاز میں ڈالیا بھونی بھونیں گے تو ہمیں ڈالیا دیں پھراک کٹی کنی پھونے estamos رڑها سند کریں آئی کامینٹ سیکشن میں بتایا کریں در این چا ceux میں çalış tomorrow istiyorum کریں جانب مجھے انڈا بھی اٹھ کر سکتی نہیں چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بغیر انڈے کے زیادہ اچھا لگے گا سم ٹائم تو میں ایسے ہی کرتی ہوتی ہوں الکا سا پیاز کرتی ہوں ایک کمارٹر کھاٹی ہوں اور سبز مرچال کے مسالہ بنا کے اس کے ساتھ بھی بچے شوف سے کھا لیتے کیونکہ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہونا چاہیے کھاٹا کے بچوں کو سبزیاں گوشت دیئے ہمیں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ چاہیے تو صبح اس صبح میں کیا کھٹی ہوتی ہوں بادام بھوکے رکھ دیتی ہوں ابھی میں ان کو چھیلوں گی چھیل کے بچوں کے لیے رکھوں گی کیونکہ یہ دماغ تو تیز کرنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں بگے ہوئے بادام اور ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں دولیں ہمارا پیاز ہلکا سکتی جو ہے نا اس کا کلر چینج ہوا ہے پین کھو چکا ہے اب کیا ہم نے کرنا ہے اس کے اندر ہمیں تماتر کو پکنے اندر کو پکنے چاہیے راق سکتا ہی مرش قصد ایتنا مصال کا پکنے ملک اس Ni"; بچوں کو ڈیلی پacious چاہیے آپ سے کیا Çünkü مرچ جمچ ہوگی اب ہم اس میں اادھا چمچ لٹھ مجھ آدھا چمچ حلوش دوڑا کام کر دیجئے گا زیادہ نہیں کونی کوٹی بھی ویلال مرچ آدھا چمچ کیونکہ آپ نے اعاد ہی دو عدد اس میں آدھا چمچ لٹھ ہیں سبز والی گیا اس لئے زیادہ نہیں کرنی آدھا ہی چمچ آپ اس میں نمک کے اید کریں گے زیادہ نہیں کرنا ورنہ پیجھ دیگا ہے کہ میں پنک نمکی ہوز کتی ہوں ہم ساتھ تھوڑا سا ہے حضب کسا ہوا جنیا اور کسالہ بارڈر بھی ایسے لٹنیز جبی بنا جائیں اور ایک سکی آپ اس میں زیرے کی آیسے دیجئے گا اور اس کو اچھے سے بھون دیجئے گا اچھے سے اس کی بنائی کیجئے اور آپ اس کو تھوڑی جیل پلیے چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کے ٹماتر جو یہاں وہ گئی جائیں مصالہ جاتھ کریں ڈائیں گے پاک کریں ایسے بھی ہلکا سا آدھا کپ تھوڑی دیسے پاس پانک پانی کا بھی آئٹ کریں گے پھلہا اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں جی تو بیورز ماشاءاللہ سے آلو کا سال ملائی ہو چکا ہے اس کے اندر منی فلیور دینے کے لیے تھوڑی سی سیملا مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا اترک ڈالایا اور سبس دھنیا یہ ساری ایزیں اس میں آئٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا سالن جو ہے وہ الحمدللہ سے ریڈی ہو چکا ہے کھانے کے لیے بلکل ہو چکا ہے تیار رابی کھائیے بچوں کو بھی کھلائیے اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ